موسیقی تو ہم جیسے بھی ہیں مگر ہمیں گمان آئے غرور آئے ناد آئے اور ہم خدا کا شکردہ کٹتے ہیں کہ پروردگار داری والے بہت ٹوپی والے بہت ٹوپے والے بہت مسجدوں میں امامت کرنے والے بہت جماعت بنا بنا کے گھومنے والے بہت مگر پروردگار تیرا شکرائے تو نے ہمیں ایمان دیا ساتھی ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی بھی اس لیے اس لیے نمازیں پستے ہیں مگر کوئی بھی نمازی ہو نمازی کیا وہ جو امام نماز پڑھاتا ہے مسجد میں نماز پڑھ لو بھلاو امام صاحب اے امام صاحب جو دو رکھات چار رکھات تین رکھات آپ کے پیچھے پڑھی ہے یہ بتاو خدا کی بارگاہ میں قمول ہوئی امام صاحب پڑھتے کہیں گے کہ جب کوئی نماز ہو گئی ہے اس کی غرطی لے دیتا ہوں کہ میں نے جو جو تربیر تحلیمہ سجدے کے سلام تک نماز میں نے پڑھا وہ اول ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ حصر کے میدانے معلوم ہوگا ہے نا مگر ہم اتنا جانتے ہیں عبادت جو ہم کرتے ہیں اگر بات اس پھرا جائے کس کی عبادت کو چیک کرو تو ہمیں پتہ ہے ہماری عبادت لائق نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائے مگر اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے ہم جنت میں جائیں گے جائیں گے مگر نبی کے صدقے میں جائیں گے خدا کے محبوب ہماری شفاعت فرمائیں گے ہم جنت میں جائیں گے سب جائیں گے اب اسی جانے والوں میں کوئی حسابی جائے گا وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ بات بہت بڑا لگا ہوا ہے بہت سارے جار لگے ہوئے ایک آدمی اس میں ٹیل لائے انہوں نے پہچانا کی یہ وہ تو بینگلور کا ہم جانتے ہیں سنجیو نگر کا یہ فلا علاقے کا یہ فلا علاقے کا بھالے کے جنب پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے کہاں سے لائیا کسی اور کے باگ میں ٹیل لائے جائے کہ اس کو پکڑیں گے کس کا اب آگئی ہے کہاں ٹیل لائے کہاں میرا ہی ہے یہ اول کی شب میں وہاں پر اغرام ہوا تھا حضور غازی اسلام آئیتی سباہت ترامی آئیتیں انہوں نے تقریب کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بار سبان اللہ کہو گے ایک بار سبان اللہ کہو گے تو کیا ملے گا جنت میں ایک جھاڑ ایک پیڑ لگ جائے گا اور دیکھنے والے دیکھ یہ جو تُو باگ دیکھ رہا ہے یہ میری زندگی پر کا سرمایہ یہ بیس سال دس سال پچ سال ایک سال چھے مہینہ نہیں یہ پورا باگ یہ پورا باگ میں اسی میری زندگی لگا کر آیا تھا سہار اللہ با 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 لوگوں باگ والا ہونا ہے اچھا کرنا ہے سہار اللہ باگ والا ہونا ہے سہار اللہ آجے بتاؤ کیا کرنا ہے با شاہ اللہ حضرت کی تقریر ہوگی تو آپ کو کیسے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں حضور شیخ اسلام کام پھر پوتا ہوں مگر آپ کو کرنا کیسے با شاہ اللہ حضور شیخ اسلام فرماتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں با 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 نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لگتی بھائے نازک سے ایک بات بتاؤ آپ کیا کوئی پرگرام ہوتا ہی ہے اگر دلوز کا باہر سے لوگ آتے کی نہیں آتے مہمان آتے کی نہیں آتے چنو بھائی پہنگلور چلتے ہیں وہاں کا جب دیکھیں گے کوئی آریر سے آرہا ہے کوئی ٹنکور سے آرہا ہے کوئی شگو سے چلا آرہا ہے کوئی بنگاپور سے آرہا ہے آتا کی نہیں آتا مگر جب آنے کی خبر ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ آتا رہے رکھیں گے کدھر ہم ان کے لئے جگہ کا تاجون کرتے ہیں بستیدار آرہے ہیں تو کوئی نہ کوئی جگہ ہمارے نانو مائنے نجانے کتنوں کو دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں پوری ان کی کمیٹی ہے جب کعوت دیتے ہیں فلا حضرت آرہے ہیں فلا حضرت آرہے ہیں فلا حضرت آرہے ہیں یہ صحیح صاحب آرہے ہیں وہ خطیب صاحب آرہے ہیں وہ شاہ صاحب آرہے ہیں تو جب کمیٹی میں بات کرتے ہیں آتا رہے ہیں فلا حضرت کو کہا رکھو گے فلا حضرت کو کہا رکھو گے یہ شاہد صاحب کدھر آئیں گے تو جب کسی کو بلایا جاتا ہے جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو بردعوت تو دے دی آنے والا آئے گا رکھنا کدھر آئے تو ہم نے خطیف صاحب کے لئے بھی جگہ چل لی سید صاحب کے لئے بھی جگہ چل لی شاہد صاحب کے لئے جگہ چل لی ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں اور عام زبان میں کہو نا تو تلاتن سنی ہیں ہمارا لچک والا عقیدہ نہیں ہے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ ہمارے نظیر ٹھیک نہیں ہے سبان اللہ آپ سمجھیں ہم اہلے سنت سے تعلو رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ بہا مضبوط ہے اور اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ ہم نبی کی محفل سجاتے ہیں تو نبی آتے ہیں ہم نبی کی محفل سجاتے ہیں تو کون آتا ہے نبی آتے ہیں تو کوئی یہ محفل سجاتے ہیں بند مدرسے کا بول بھی کیا بات ہے کیا بات ہے ادھر ادھر بھٹکا ہوا پوچھ لیں نبی کی محفل سجاتے ہیں تو نبی آتے ہیں اچھا اگر باتاو سلوان میاں صاحب آئے تھے کہاں دہ رہے تھے سلیم صاحب کی تو حضرت سلوان کیلئے سلیم تو فلانہ حضرت آئے تھے فلانہ آئے تھے فلانہ آئے تھے فلانہ آئے تھے فلانہ آئے تھے اور نبی کی محفل سجاتے ہو تو نبی آتے ہیں تو بتاؤ کی تمہارے پہنگلون میں وہ کونسی جنگہ آئے وہ کونسا پلیس ہے وہ کونسا اسٹھان ہے وہ کونسی جنگہ آئے کسی کے لئے بھلا مکان کسی کے لئے بھلا مکان ارے جب نبی کا موہ مبارک بال مبارک آتا ہے تو ہم اپنے گھر میں نہیں وہ خدا کے گھر میں رکھتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ ہے نا خدا نبی آتے تو کدھا رکھتے ہو کیا بھا خدا نبی آتے تو کدھا رکھتے ہو یہی پتا کیدہ جماعت کا سوال حضور شیخ الاسلام نے اپنے کلام کے اس مصرے میں جواب دیا کہ نادان تو جاننا چاہتا ہے کہ نبی کا غلام خدا کے حبیب کو رکھتا کیدہ آئے تو سن بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمتہ میں رہتے ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف آئے نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میرے حضور میرے حضور کی بات میں تو مالک ہی کہوں گا تم کچھ بھی کہوں تم کہتے ہو گاوکا چودری کہوں میں تو مالک ہی کہوں سبحان تم کہتے ہو بڑا بھائی کہوں میں تو مالک ہی کہوں گا تم کہتے ہو جس لائک پوست مین کہوں میں تو مالک ہی کہوں گا تم کہتے ہو اپنے جیسا کہوں اور یہ بھی دیکھیں عاشق کی زمان کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا تم کچھ بھی بولتے رہو لکھتے رہو چھاکتے رہو میں تو مالک ہی کہوں گا یہ مالک کے حبیب یعنی میبوب اور محیم نہیں میرا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت لطیف ہیں بہت لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور سبحان اللہ میرے حضور سبحان اللہ میرے حضور کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میرے حضور میرے حضور میری چشموں تن میں رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے وانہ دوسرا پتہ میرے حضور دوسرا ہے جس لوگ ہمارے دل میں سبحان اللہ ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر آئیں گے انہی کے گھر آئیں گے وہ اپنے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں ہاں میں آپ سے کچھ پوچھوں پوچھوں یہاں آزان ہوتی ہے کتنے ٹائم ہوتی ہے پانچ ٹائم نماز ہوتی ہے کتنے ٹائم ہوتی ہے پانچ ٹائم آپ جانتے ہیں پانچ ٹائم آزان ہوتی ہے پانچ ٹائم اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ جمہ کی نماز پانچ ٹائم میں اکیلا تو نہیں نہ پڑھوں گا میں نے اسی لئے چنکے وہ نماز تاکہ سبتا ساتھ میں جائے دور بھی رہی ہے سبتا ساتھ اٹھا بھی ساتھ تو جمہ پڑھتے ہیں اچھا جمہ کے بعد حصر آتی کی نہیں آتی ہے جمہ کے بعد آتی ہے اچھا حصر کی نماز پڑھنا کیا ہے فرض ماشاء اللہ اور جمہ کی نماز فرض تو جمہ کی نماز پڑھنا بھی فرض ہے اسر کی نماز پڑھنا بھی فرض ہے مگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں جمہ میں زیادہ لوگ آتے ہیں اسر میں اتنے نہیں آتے ہیں یہ ہماری حصر اتنی بے اصل کی ہو جاتی ہے جب ہم نبی کو مانتے ہیں اور ہم ان کی محبت کا دم بڑھتے ہیں تو دلیل بھی تو کچھ ہونا چاہیے صحیح مانتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی پھندک ہے تو جمہ میں تو سماغ ہے لوگ آئی جمہ کی نماز پڑھنا فرض ہے اسر میں تو وہ بھی فرض ہے تو جمہ میں تنی بھیڑ تو آئے اسر میں تو نہیں آئے مالو ہے وجہ کیا ہے پتا ہے کیا وجہ وجہ یہ ہے کہ جمہ میں لوگ پوچھتے ہیں جمہ کی دھر پڑھیتی مزید سیدہ میں پڑھیتی یا مزید ملال میں پڑھیتی یا مزید نورانی میں پڑھیتی یا نوری مزید میں پڑھیتی عمران کی دھر تے فرقان کی دھر تے حسن میں کوئی پوچھتا نہیں اور اگر کوئی نہ پڑے کیسے مسلمان ہو جمہ بھی نہیں پڑتے ہیں تو جبان نہ پڑھے تو ہمیں جلزت ہوتی ہے شرمندہ ہوتے ہیں مگر آسان پھر اس کے بعد بہت سے پیرانے طریقت آتے ہیں پیر حضرت آتے ہیں جو کھڑے باتے حضرت دعا کریے ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے